قلب تعظیم الربی جل جلالو کہ یہ گناہ انسان کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کی عظمت کو کمزور کر دیتا ہے گناہ دل کے اندر اللہ کی عظمت کو کمزور کر دیتا ہے وَتُدْعِفُ وَقَارَهُ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے وقار کو بھی کمزور کر دیتا ہے وَلَوْ تَمَكَّنَا وَقَارُ اللَّهِ وَعَازَمَتُهُ فِي قَلْبِ الْعَبْدِ اور اگر بندے کے دل کے اندر اللہ کی عظمت اور اس کا وقار باقی رہتا لما تجرع على معاسی تو گناہ کرنے کی جرات اس کے اندر نہیں پیدا ہو سکتی جس بندے کے دل کے اندر اللہ کی عظمت اور اس کا وقار موجود ہے وہ گناہ کرنے کا حوصلہ اپنے اندر نہیں پا سکتا اور جو بندہ گناہ کرتا ہے یہ گناہ اس کے دل کے اندر رب کی عظمت اور اس کے وقار کو کمزور بنا دیتے ہیں آئیے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عظمت کسے کہتے ہیں اللہ عظیم ہے اللہ قبیر ہے اللہ قدیر ہے اللہ علیم ہے یہ سب اللہ رب العالمین کے نام ہیں اور اس کی صفات بھی اسی سے مأخوض ہیں تو کیا معنی ہے عظیم کے بہت بڑا عظیم کسے کہا جاتا ہے جو ہاں ہے اس کی رحمت بہت ہوسی ہے جی اللہ رب العالمین کی قبریائی کو عظمت سے تعبیر کیا گیا ہے اللہ رب العالمین کی قبریائی کو عظمت سے تعبیر کیا گیا ہے یعنی ہر وہ شخص جس کے اندر بڑا کا وصف زیادہ پائے جاتا ہو یہ کسی چیز کا بڑا ہونا ہمیشہ دو طرح سے ہوا کرتا ہے یا تو محسوس کے اعتبار سے یا معقول کے اعتبار سے کوئی بھی چیز جو بڑی ہوتی ہے یا تو محسوس کے اعتبار سے یا معقول کے اعتبار سے محسوس کیا ہے جسے آپ دیکھ سکتے ہوں جسے آپ چھو سکتے ہوں ٹچ کر سکتے ہوں جس کو آپ پکڑ سکتے ہوں یہ محسوس کہلاتا محسوسات کل کتنے ہیں یعنی وہ چیزیں جو محسوس کی جا سکتی ہیں کل کتنے ہو سکتے ہیں کیا کیا ہے وہ سننا دیکھنا سونگنا چھونا چھونا کتنے ہو گئے چاری ہوئے پانچ ہو گئے پانچ ہو گئے کان سے سننا آنکھ سے دیکھنا دو ہوئے ناکھ سے سونگنا زبان سے کسی چیز کا ذائقہ لینا چار ہو گئے پانچوا ہے ہاتھ کے ذریعے سے کسی چیز کو چھونا ٹیس کرنا یہ کل پانچ راستے ہیں کسی چیز کو محسوس کرنے کے یعنی جب کسی چیز کو انسان سمجھنا چاہتا ہے تو ان پانچ راستوں سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے سننے والی چیز ہے تو کان کا استعمال کرتا ہے دیکھنے والی چیز ہے تو آنکھ کا استعمال کرتا ہے سونگنے والی چیز ہے تو ناکھ کا استعمال کرتا ہے ٹیسٹ کرنے والی کوئی چیز ہے تو زبان کا اور اگر چھونے والی کوئی چیز ہے تو ہاتھ کا اس کو کہا جاتا ہے محسوس محسوس راستے سے اب محسوس کے یہ کئی شکلیں ہو گئیں کئی کئی راستے اس کے ہو گئے تو کسی چیز کے بڑے ہونے کے دو راستے ہیں یا تو محسوس کا راستہ ہوگا اور دوسرا ہے معقول راستہ یہ تو حص ہے جس کے ذریعے سے ہم اس چیز کو بڑا پائیں ایک نابینہ شخص ہے کسی بڑے چیز کو کیسے وہ جان سکے گا آنک کے راستے سے نہیں جان سکتا دوسرے اور چیزیں ہیں ان راستوں سے وہ پتہ لگا سکتا ہے کان سے سن سکتا ہے ہاتھ سے چھو سکتا ہے اس سے اس کو لگے گا یہ چیز چھوٹی ہے یا بڑی ہے لیکن ایک بینہ شخص ہے اپنی آنکھ سے دیکھ کر کے وہ سمجھ سکتا ہے یہ چیز چھوٹی ہے یہ چیز بڑی ہے تو چھوٹے اور بڑے ہونے کو انسان اپنے ان چیزوں کے ذریعے سے پتہ لگا سکتا ہے یہ تو محسوس راستے ہوگئے کچھ راستے ہیں جو غیر محسوس ہیں وہ جن کو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں جو نظر نہیں آتے ہیں جن کو ہم سن نہیں سکتے جن کو ہم چھو نہیں سکتے تو ان کے بڑے اور چھوٹے ہونے کا اندازہ ہم کس چیز سے کریں گے کونسا راستہ ہے کیا راستہ بچتا ہے عقل سمجھ کے جان کے معلومات حاصل ہو کر کے یہ دو ہی راستے بچتے ہیں کچھ چیزیں ہیں کہ محسوس کے راستے سے انسان اس کو جان سکتا ہے اور کچھ چیزیں ہیں کہ غیر محسوس راستے سے ان کے بارے میں اسے جانکاری حاصل ہو سکتی ہے اللہ رب العالمین دنیا کے اندر جب تک انسان ہے ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا فرشتوں کو ان آنکھوں سے ہاں دنیا کے اندر نہیں دیکھ سکتے ان کے اپنے اصلی شکل میں اللہ ہے کہ وہ انبیاء ہوں تو انبیاء کے سامنے وہ ظاہر ہوئے ہیں جنوں کو ہم ان آنکھوں سے دنیا کے اندر انہیں نہیں دیکھ سکتے تو ان کے بڑے ہونے کا اندازہ یا ان کے صفات کا اندازہ ہمیں کہاں سے ہو سکتا کہاں سے جانکاری لے سکتے عقل کے راستے سے محسوس کے راستے سے نہیں تو کوئی بھی چیز جو ظاہری اعتبار سے بڑی ہو دکھتی ہو اس کا احساس کیا جا سکتا ہو اس کو بھی عظیم کہتے ہیں اور کوئی بھی چیز ایسی ہو جو محسوس طریقے سے نہ جانی جاتی ہو بلکہ غیر محسوس طریقے سے اس کے بڑے ہونے کی جانکاری ہمیں حاصل ہوتی ہو تو اس کو بھی عظیم کہا جاتا ہے کیوں بڑا ہے اللہ رب العالمین انہی میں سے ایک ہے رب کریم کی عظمت کو ہم محسوس طریقے سے نہیں جان سکتے بلکہ غیر محسوس طریقے سے عقل کے راستے سے جانکاری کے راستے سے کہ وہ سب سے بڑا ہے سب سے عظیم ہے وہ کیا فرق ہے بڑا ہونا اور عظیم ہونا اللہ اکبر ہم کہتے ہیں نا اللہ سب سے بڑا ہے اور عظیم بھی کہتے ہیں سبحان رب العظیم اللہ رب العالمین کی عظمت وہو العلی العظیم تو اللہ رب العالمین کی عظمت کی بات بھی ہم کرتے ہیں کہ وہ بڑا ہے تو دونوں میں کچھ فرق ہے یا دونوں ایک ہی ہیں کبیر بڑا عظیم بڑا بڑا اسلام یا دونوں ہی بڑے کبیر بھی بڑا اور عظیم بھی بڑا کیا فرق ہے دونوں کی اندر ایک ہی چیز ہے دونوں کبیر اور عظیم دونوں میں بظاہر جو فرق ہے وہ معنوی اعتبار سے اگر کسی کے اندر زیادہ صفات خیر کی صفات اچھائیوں کی صفات نیکیوں کی صفات کسی کے اندر زیادہ پائے جاتے ہوں تو اس کو عظیم کہ جاتا ہے اس کو عظیم کہ جاتا ہے عظمت والا اس کی عظمت ہمارے دلوں پر بیٹھ گئی یعنی وہ انسان جسمانی اعتبار سے انسان کے بعد وہ انسان جسمانی اعتبار سے دولہ پتلا ہے جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جسمانی اعتبار سے دولہ پتلا ہے لیکن اپنے کارناموں کے اعتبار سے وہ عظیم ہے ان کے اندر جو صفات پائے جاتے ہیں جو خوبیاں پائے جاتی ہیں جو کمالات پائے جاتے ہیں وہ بڑے ہیں وہ کافی بڑی بڑی خوبیاں ہیں عظمتوں والی صفات ان کے اندر پائے جاتی ہے تو کچھ معنوی خوبیاں انسان کے اندر کچھ معنوی صفات انسان کے اندر جو پائے جائیں اور ان کی وجہ سے انسان کا قد چھوٹا ہونے کے باوجود بڑا ہو جاتا ہے بڑا ہو جاتا ہے تو قد کے اعتبار سے تو چھوٹا ہے جسمانی اعتبار سے وہ دولہ پتلا ہے لیکن اپنی خوبیوں کے اعتبار سے اپنی صفات کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے عام لوگوں سے ہٹ کر کے تو اس کو عظیم کہا جاتا ہے خواہو انسانوں میں ہو اور خواہو انسان کے پیدا کرنے والے کے اندر ہو گویا کہ اچھائیوں اور خوبیوں کے بنیاد پر نیکیوں کے بنیاد پر کسی کے اندر کی جو حیثیت ہے وہ حیثیت بڑھ جائے بڑی ہو جائے زیادہ ہو جائے بڑی ہو جائے زیادہ ہو جائے بڑھ جائے تو اس کو آپ عظیم کہیں گے اس کو دوسرے لفظوں میں بھی کہیں کہ جس کے راستے سے لوگوں تک خیر و خوبی کی چیزیں زیادہ سے زیادہ پہنچیں جس کی اچھائیوں سے جس کی خوبیوں سے لوگ زیادہ سے زیادہ پائدہ حاصل کر سکیں اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کی اچھائیوں سے اس کی خوبیوں سے لوگ بکسرت فائدہ اٹھا رہے ہیں ایک شخص ہے کہ اس کی اندر تو بہت عالی درجے کی خوبیاں ہیں پر لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہے بہت عظیم انسان بڑی خوبیوں والا ہے پر لوگ اس کی خوبیوں سے فائدہ اٹھانے میں یا تو اس کی اپنی کمزوری کی وجہ سے یا سامنے والے کی کمزوری کی وجہ سے ہو نہیں پا رہا ہے لیکن یہ ایسا انسان ہے کہ اس کے ذریعے سے رب کریم کے جو مخلوق ہیں وہ خوب خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں تو یقینی معنی میں وہ عظیم کہلائے گا اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر الناس انفعوہم للناس لوگوں میں سب سے اچھا انسان ہو جو لوگوں کے لئے سب سے زیادہ نفع بخش ہو تو اگر کسی کے اندر انسان کا بڑا ہونا جسمانی اعتبار سے نہیں صفاتی اعتبار سے اس کا بڑا ہونا ہمارا رب بہت اہم اہم خوبیوں کا مالک ہے دھیر سارے کمالات کا مالک ہے جتنے کمالات انسان تصور کر سکے وہ ساری خوبیاں ہمارے رب کے اندر اعلیٰ درجے کی پائی جاتی ہیں اور وہ بخیل نہیں ہے بلکہ وہ جواد ہے وہ لوگوں پر اسے خرچ کرتا ہے اور باوجود ان کی طرف سے گناہ کے اور ان کی طرف سے رکاوٹوں کے مختلف طرح کی رکاوٹوں کے وہ اپنی خوبیوں کو ان کے اوپر خرچ کرتا ہی رہتا ہے ظاہری بھی اور معنوی بھی تو اس اعتبار سے وہ سب سے عظیم ہیں وہ سب سے بڑا عظمت والا ہے اس لئے بعض اہل علم کہتے ہیں انسان کے بارے میں کہ جس کی ہڈیاں بڑی ہوں چوڑی ہڈیاں ہوں اور ابھی تذکرہ کیا گیا ان سب چیزوں کو اپنے ذہن و دماغ کی اندر رکھ سکے وہ کبھی جرعت نہیں کرے گا کہ اس کے حکم کی خلاف اور ذکرے اس کے نا پسند کے قریب جائے اس کے پسندیدہ امور کو اپنے لئے نا پسند قرار دے دے یہ حوصلہ وہی انسان کر سکتا ہے جو سامنے والے کی عظمت سے واقف نہ ہو آپ کے پاس میں جو شخص بیٹھے ہوئے ہیں ایک عام انسان ہے اس لئے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اگر یہ پتا چل جائے کہ اس علاقے کے ایم ایلے یا ایم پی یا اس کے آگے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ سے کہا جائے یہ جو آپ کے پروس میں بیٹھے ہوئے فلاں ہیں تو اس وقت اس انسان کے اندر کی قیفیت کیا ہوگی کیا وہ آرام سے سر جھکا کے سوتا بیٹھے گا اس کی نیدیں غائب ہو جائیں گی چاکو چوبند ہو کر کے اسے اندر سے جو خوشی وہ فیل کرے گا جو اندر سے خوشی وہ محسوس کرے گا وہ بیان سے باہر ہوگا درس ہم لے رہے ہیں کلاس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم سے کہا گیا آپ کے پاس میں داہیں طرف جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اللہ مالبانی رحمہ اللہ کیا فیل کریں گے ہم کیا محسوس کریں گے اور آپ کے بائیں طرف جو بیٹھے ہوئے ہیں اللہ مالبانی رحمہ اللہ وہ شخص اپنے آپ میں ہوگا جو ان کو جانتا ہوگا جو ان سے واقف ہوگا یہ جاننے کے بعد کہ یہ فلاں اور یہ فلاں ہیں ہم تو ان کو پہچانتے ہی نہیں تھے دیکھے ہی نہیں تھے یہ وہی ہیں اس کے خوشیوں کی کوئی انتہا نہیں ہوگی اگر ان کی طرف سے معمولی سا اشارہ ہو وہ دوڑ کے ان کو کرنے کے لیے نہایت ہی چاکو چوبند ہو کر کے ان چیزوں کو انجام دینے کے لیے وہ دوڑ لگا دے گا چھے جائے کی ہمارا رب جو کہ ہماری ہر ہر حرکتوں سے نہ صرف واقف ہے بلکہ ہر چیز کو سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے جانتا بھی ہے اور جو دلوں میں کھٹک پیدا ہونے والی ہے یا ہو رہی ہے ان سب سے پورے طور پر آگاہ بھی ہے ہم ایسے ایسے ارادے اپنے دلوں کے اندر لائیں ایسے ایسے کام ہمارے ہاتھ اور پیر کے ذریعے سے انجام پائیں جو اس کو پسند نہیں ہے اور وہ دیکھ رہا ہے ہم اس کی نگاہوں کے دائرے میں ہیں سی سی ٹی وی کیمرے تو فیل ہیں کچھ چیزیں وہ کیس کر پاتے اور کچھ نہیں پر رب کریم کے یہاں کائنات کی کوئی بھی معمولی سے معمولی چیز بھی اس کے نظر کے دائرے سے خارج نہیں ہے کوئی پتہ ہل ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کی طرف سے اجازت نہ آجائے گر نہیں سکتا پانی کا ایک قطرہ جب تک کہ وہ اجازت نہ دے اتنا عظیم ہے وہ ایسے عظیم رب کو انسان جاننے کے بعد سمجھ لینے کے بعد کہ اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اسی کے اختیار میں سب کچھ ہے اور پھر اسی کے حکم کی دھڑلے سے مخالفت کر رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے اس کی ناپسندیدہ چیزوں کو وہ کھلے عام جا کر کے اختیار کر رہا ہے اور لوگوں کے بیچ میں اور ساتھیوں اور دوستوں کو بیچ میں وہ ایسا ظاہر کر رہا ہے کہ جیسے اس نے کوئی بڑا سا مارکہ سر کر لیا ہو دراصل گناہ کرنے والے کے اندر کا یہ احساس کمزور ہو جاتا ہے جو رب کی عظمت کے احساس کا مادہ ہونا چاہیے وہ احساس کا مادہ اس کا کمزور ہو جاتا ہے مولیف آگے ایک اور چیز کا تذکرہ کرتے ہیں کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو دھوکہ لگتا ہے اس بات سے کہ گناہ جو ہم سے ہو رہے ہیں یا گناہ پر جو چیز ہمیں آمادہ کر لے رہی ہے وہ اللہ رب العالمین کے تعلق سے حسن رجا ہے اچھی امید اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے ہمارے دلوں کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ گنہگاروں کو معاف کر دیتا ہے نہ کہ دل میں اس کے عظمت کی کمی کی وجہ سے ہم گناہ کر رہے ہیں بلکہ اس کے غفور الرحیم ہونے اور معافی کا پرچم اللہ رب العالمین کی طرف سے لوگوں کے لئے کھلا رہنے کی وجہ سے ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بھی معاف فرما دے گا کہتے ہیں وہ کچھ لوگوں کو یہ دھوکہ ہوتا کہ رب غفور الرحیم ہے لیکن بھول جاتے ہیں یہ سوچنے میں کہ جہاں اس نے ایک طرف جنت بنائی ہے تو دوسری طرف دوسری طرف کیا بنایا جانم کس لئے تاکہ اگر انسان نافرمانی کے راستے کو اختیار کرے تو اسے سزا دی جا سکے وہ سزا دینے کے لئے اس نے رکھا ہے اگر ایک طرف وہ غفور الرحیم ہے تو دوسری طرف ذو عقابن علیم بھی ہے دردناک عذاب دینے والا بھی ہے ایسا عذاب کہ انسان اس عذاب کا تصور کرتے ہی وہ یہ محسوس کر سکے کہ یہ کس قدر شدید ہے کس قدر سخت ہے دنیا کے اندر کا جو عذاب ہے وہ عذاب بہت ہلکا اور بہت معمولی ہے اس عذاب کے بنسبت جو آخرت میں انسان کے جلنے کے لئے جہنم کی شکل میں اللہ رب العالمین نے تیار کی ہوئی ہے ایک جیسا ہے دونوں دونوں جیسا ہے جہنم کی معمولی سی چنگاری بھی اگر دنیا کے اندر آ جائے تو پوری دنیا جل کر خاک ہو جائے کبھی اس کے اندر کوئی چیز اگر ہی نہیں سکے معمولی سی بھی چیز اگر اس کی دنیا کے اندر آ جاتی ہے اور جب کسی بندے کو قبر کے اندر لٹایا جاتا ہے اور وہ نافرمان بندہ ہوتا رب کریم کا تو کیا کہا جاتا کہ اسے آگ کا بچھونا بچھا دو اسے لباس جو پہنائے وہ بھی آگ کا لباس اسے پہنا دے ابھی ہم کپڑے کا لباس پہنتے ہیں وہاں حکم ہوگا کہ انہیں جو لباس پہنائے جائے وہ کس چیز کا ہوگا آگ کا لباس اسے پہنائے جائے یہ کیسا عذاب ہے سخت عذاب ہے نیچے بھی آگ اوپر بھی آگ اس آگ کے بیچ میں اگر کوئی ہے دونوں طرف سے آگ کے بیچ میں اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے جو جل رہا ہے اور پھر یہ کہا جائے گا کہ جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے تو وہاں سے جہنم کے آگ کی حرارت جو اس قبر کے اندر آئے گی ہوا جو اس قبر کے اندر آئے گی وہ نہایت ہی عذیت ناک ہوگی نہایت ہی تکلیف دے ہوگی باوجود اس کے کہ اس سے پہلے وہ آگ کے بچھونے اور آگ کے اوڑنے میں ہے اور پھر اوپر سے جو ہوایں آ رہی ہیں وہ ہوایں اس قدر گرم ہیں کہ وہ سخت ترین آگ کی مانند ہیں یہ سب یہ سب کچھ پانے کے بعد وہ بندہ کیا کہے گا جس کو اتنا سخت قسم کا عذاب قبر کے اندر ہوگا وہ کیا کہے گا یا ربی اللہ تقمی ساہ قیامت نہ قائم کر اور جس پر نعمتیں ہوں گے وہ دعا کرے گا ربی اقمی ساہ کہ اللہ قیامت قائم کر دے ایسا کیوں ہوگا کہ اللہ قیامت نہ قائم کر یعنی جو جہنم وہ دیکھے گا کھڑکی کے راستے سے جو جہنم اسے نظر آئے گی اس جہنم کی قیفیت دیکھنے کے بعد اپنے اس عذاب کو گوارہ کر لینا اس کے لئے نہایت ہی آسان ہوگا بنی ثبت اس عذاب کے جو جہنم کی شکل میں نظر آ رہی ہے حالانکہ ایک معمولی سا معمولی سی چنگاری اپنے ہاتھ پہ یا جسم کے کسی حصے پر انسان برداشت نہیں کر سکتا معمولی سی چنگاری چھے جائے کہ سر تا پیر وہ آگ کے اندر جیسا کی قبر والی اس عذاب کے اندر اسے دیا جا رہا ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا پھر بھی وہ کہہ رہا ہے اللہ قیامت نہ قائم کر اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا عذاب کتنا شدید ہے کتنا سخت ہے وہ عذاب جو کہ وہاں پہ جہنم کی شکل میں اللہ رب العالمین کے یہاں تیار کی ہوئی ہے تو کچھ لوگوں کو یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین بہت معاف کرنے والا ہے اور وہ بھول جاتے ہیں کہ گنہگار اگر رب کی طرف عجزی اور انکساری سے معافی نہ طلب کرے تو ایسے لوگوں کے لئے وہ سخت عذاب والا بھی ہے اگر گنہگار عجزی اور انکساری سے اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی نہ طلب کرے تو اس کے لئے وہ سخت عذاب والا بھی ہے اس لئے مولی فرماتے ہیں وَهَذَا مِن مُغَالَطَتِ النَّفْسِ یہ انسان کے نفس کا مغالطہ ہے دھوکہ ہے یعنی نفس نے اسے دھوکے میں رکھا ہوا ہے وہ دھوکے میں آ گیا فَإِنَّ عَظَمَةَ اللَّهِ وَجَلَالَهُ فِي قَلْبِ الْعَبْدِ وَتَعْذِيمَ وَحُرُمَاتِهِ تَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الظُّنُو کیونکہ اللہ رب العالمین کی عظمت اگر بندے کے دل کے اندر موجود ہوتی تو رب کریم کی حرمتوں اور گناہوں کے درمیان وہ حائل ہو جاتی انی اخاف اللہ کہتے ہیں نا انی اخاف اللہ مجھے اللہ کا خوف ہے میں ایک کام نہیں کر سکتا میں ایک کام نہیں کر سکتا اللہ رب العالمین کا ہمیں خوف ہے ایک عام دیہاتی شخص جو اپنے کسی معشوقہ کے ساتھ رات کی کسی تنہائی کے اندر یہ کہتے ہوئے لا يرانا اللہ القوقب اس وقت ہمارے اردگرد کوئی نہیں ہے جو دیکھ رہا ہو سوائے اس کے کہ آسمان پہ ستارے نکلے ہوئے ہیں تو وہ بچی جواباً کہتی ہے فَأَيْنَ مُقَوْكِبُوْحَا کہ اس ستارے کا جگمگانے والا کہاں ہے یہ جو ستارے جگمگا رہے ہیں تو اس کا جگمگانے والا کہاں ہے یہ وہ خوف ہے جو انسان کو گناہوں کے راستے سے دور کر دیتا ہے یہی عظمت جو دل کے اندر قائم رہتی ہے اللہ رب العالمین کے تعلق سے رب کریم کی معارفت سے اس کے صفات کی معارفت سے جب انسان اسے دل و جان کی اندر اسے محفوظ خانے میں رکھتا ہے تو وہ ایسے موقع پر سامنے آتی ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو ایک ایسے علاقے کے اندر چھوڑتے ہیں جہاں نہ انسان ہیں نہ وہاں درخت ہیں نہ وہاں پانی ہے زندگی گزارنے کے جو ظاہری اسباب ہیں وہ وہاں پہ موجود نہیں ہیں اور ماں کے ساتھ ان کا چھوٹا سا شیرخار بچہ بھی ہے کیا نام تھا ان کا اسماعیل اور ان کی ماں حاجرہ یہ دونوں کو عبراہیم علیہ السلام چھوڑ کر اور وہاں سے واپس ہو لیے وہ پوچھتی رہی پر ان کے سوال کا کوئی جواب ان کی طرف سے نہ دیا گیا اور مڑ کر کے انہوں نے دیکھا بھی نہیں مڑ کر کے انہوں نے دیکھا بھی نہیں رب کا حکم اس کی عظمت جب دل و جان کی اندر برقرار ہو تو ہر کام آسان ہو جاتا ہے مصرف کے عظمت کے سامنے انسان کے لئے کوئی کام مشکل نہیں ہوتا وہ آگے بڑھ گئے پیچھے سے انہوں نے خود ہی کہا کیا یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے کیا جواب دیتے ہیں قال نعم مڑے بغیر آواز زبان سے نکالتے ہیں ہاں یہ اللہ رب العالمین ہی کا حکم ہے نبی ہیں رب کے حکم کے مطابق ہی وہ چلنے والے ہیں ہاں یہ ہمارے ربی کا حکم ہے آج بھی اگر کوئی انسان نبی کے راستے پر چلتے ہوئے خواہ کتنی ہی مشکلات اس کے راستے میں کیوں نہ آئے رب کے حکم کو سب سے آگے رکھ کر کے اس کو انجام دینے کے لئے پرواہ اگر نہیں کرتا یہ انبیاء کے طریقے پہ ہے اور اللہ رب العالمین اپنی ایسے بندوں کو زائے نہیں کرتا اللہ امرک بہذا قال نعم کیا فرماتی ہیں اِذَنْ لَا يُزَيِّعُنَا اِذَنْ لَا يُزَيِّعُنَا یہ ہر مومن کی آواز ہونی چاہیے اِذَنْ لَا يُزَيِّعُنَا پھر تو وہ ہمیں کبھی زائے نہیں کرے گا اگر حکم اس کا ہے اس کی حکم کی پابندی کرتے ہوئے آپ یہ کام کر رہے ہیں ہمیں بے سہارہ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں تو ہمارا سہارہ جس نے ہم کو یہاں رہنے کے لئے کہا ہے وہی ہمارا سہارہ ہے اِذَنْ لَا يُزَيِّعُنَا ایسا دل و دماغ کے اندر رب کے حوالے سے یقین اتنا عظیم ہو کہ سامنے جو مشکلات ہیں وہ مشکلات چھوٹے ہو جائیں اس عظمت کے سامنے یعنی اتنا انسان پر امید ہو جائے اس رب سے کہ ساری مشکلات ساری مصیوتیں اس امید کے بڑے دائرے کے اندر سما جائیں اور مشکلات مشکلات ہی نظر نہ آئیں یہ کیسے ہوتا ہے یہ اللہ رب العالمین کے پہچاننے سے ہوتا ہے اس کا ذکر کرنے سے ہوتا ہے اس کی ایک ایک خوبیوں اور ایک ایک صفات اور ایک ایک نام کو پڑھنے اور اس کی حیثیت کو جاننے تفصیلات سے اس کو ذہن میں بٹھانے بار بار اس کو پڑھتے رہنے سے یہ قیفیت انسان کے اندر آتی ہے اسی کو کہا جاتا ہے العلم باللہ اس کو کونسا علم کہتے ہیں العلم باللہ اللہ کے بارے میں علم اللہ کا علم اللہ کون ہے اللہ کی خوبیاں کیا ہیں اللہ کی صفات کیا ہیں اللہ کے کام کیا ہیں جب انسان دن رات خوب اس کا مطالعہ کرتا ہے خوب اس کو پڑھتا ہے خوب اس کو ذہن میں لاتا ہے تو یہ اتنی عظمت والی چیزیں ہیں کہ اس کے ذہن و دماغ پر جب یہ چھا جائیں گے تو ساری چیزیں آٹومیٹک اس کے سامنے چھوٹی نظر آئیں گی کمزور نظر آئیں گی بے حیثیت نظر آئیں گی لیکن جب انسان رب کے بارے میں نہیں پڑھتا اس کی صفات کو جاننے کی کوششیں نہیں کرتا وَلِلَّهِ الْأَسْمَا الْحُسْنَا فَدْعُوْهُ بِهَا اللہ رب العالمین کے بے شمار اسماء حسنہ ہے جب انہیں جاننے کی کوششیں نہیں کرتا تو اپنے رب کو پہچانے کا کیسے ملاقات تو یہاں کرے گا نہیں کہ جا کر دیکھ لیں ملاقات کر لیں اور پہچان لیں جانکاری کے راستے ہی سے اپنے رب کو پہچان سکتا اور جانکاری کے لئے ہمیں بار بار وہ آیات اور حادث جس میں اللہ رب العالمین کے تعلق سے چیزوں کا بیان ہے جب تک ان چیزوں کو انسان بار بار نہیں پڑھے گا رب کے بارے میں اس کا علم کمزور ہوگا اور جب رب کی حیثیت کمزور ہے تو اس کے حکم کو نافذ کرنے کی حیثیت آٹومیٹک کمزور ہو جاتی ہے رب کے حکم کو اس کے عوامر کو اور اس کے نواہی کو نافذ کرنے کی جو حیثیت ہمارے اندر ہونی چاہیے وہ آٹومیٹک وہ کمزور ہو جاتی ہے اس میں مضبوطی تب آتی ہے جب اس میں مضبوطی آئے ہمیشہ جڑ مضبوط ہونا چاہیے تو جب جڑے مضبوط ہو جائیں گے تو شاخیں اس کے اثرات سے آٹومیٹک قوت حاصل کر لیتی ہیں رب کے احکام کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر تب بیٹھتی ہے جب اس کی عظمت ہمارے دلوں پر بیٹھ جائے رب کے ایک ایک حکم کی قدر ہمارے دل و دماغ پر تب چھائے گے جب رب کریم کی قدر ہمارے دل و دماغ پر چھائی ہو اور یہ کیسے ہوگا یہ پڑھنے سے ہوگا سننے سے ہوگا کہ رب کے بارے میں ہم خوب پڑھیں اور خوب سنیں اللہ کے بیشمار ناموں اور رب کریم کے بیشمار صفات اور اس کے بیشمار افعال حکیمانہ ان کو جتنا زیادہ انسان پڑھے گا اور اس کی حیثیت کو سمجھنے کی کوشش کرے گا جسے ابھی میں نے عظیم کے بارے میں مختصر سے بتایا تو جب ان چیزوں کو جاننے اور سمجھنے کی انسان کوشش کرے گا تب رب کی عظمت اور اس کی عظیم حیثیت انسان کے دل و دماغ پر چھا جائے گی اور یہی ہے وہ اصل انجن جو اللہ کے احکام کو بجا لانے کے لیے بہت بنیادی کردار ادا کرتا ہے اور اس کے احکام کو نافذ کرنے میں اسے ذرہ برابر دیر نہیں لگتی اذن لا يضیعنا یہ قیفیت انسان کے اندر تب ہی آئے گی جو وہ رب کے بارے میں یہ حیثیت اختیار کر لے گا اس لئے مولے فرماتے ہیں کہ اگر اس کے دل کے اندر اللہ کی عظمت ہوتی تو گناہوں کے اور اس کے درمیان رب کی عظمت بیچ میں آ جاتی حائل ہو جاتی وہ کبھی ایسے کام کی جرعت نہیں کرے گا فَالْمُتَجْرِعُونَ عَلَى مَعَاسِي اور جو لوگ دھڑلے سے گناہ کے کام کی طرف بڑھ جاتے ہیں مَا قَدَرُوْهُ حَقَّ قَدْرِ اللہ رب العالمین کی عظمت ان کے دلوں کے اندر باقی نہیں رہا اللہ رب العالمین کی عظمت ان کے دلوں کے اندر باقی نہیں رہا وَكَيْفَ يُقَدِّرُهُ حَقَّ قَدْرِهِ اَوْ يُعَظِمُهُ وَيُقَبِّرُهُ کیسے انسان اللہ رب العالمین کی عظمت اور اس کی کبریائی کو اس کی بڑھائی کو کیسے انسان اپنے دلوں کے اندر سجائے گا مَنْ يَهُونُ عَلَيْهِ عَمْرُهُ وَنَحْيُهُ جس کے سامنے اللہ کے حکم اس کے عمر کی اور اس کے نہیں کی حیثیت نہائیت ہی کمزور سی ہے یعنی اس انسان کے دلوں میں رب کی عظمت کہاں سے سجے گی جس کے حکم کی حیثیت ہمارے دلوں کے اندر بہت معمولی سی ہے مَنْ يَهُونُ عَلَيْهِ عَمْرُهُ وَنَحْيُهُ اللہ کے حکم کی حیثیت اس کا نام آ جائے گا حضرت عمر کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے کَانَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ وہ جتنے بھی غضبناک کیوں نہ ہو جائے جیسے بھی صورتحال کیوں نہ آ جائے رب کا نام آ گیا اس کی کتاب کا ذکر آ گیا تو وہیں وہ ٹھیر جاتے تھے وہیں وہ رک جاتے تھے کَانَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ سخت ناراض ہوئے تھے اور قریب تھا کہ سخت سزا سامنے والے کو دیتے لیکن جیسے ہی کسی آیت کے حوالے سے ان سے گفتگو کی گئی وہیں وہ ڈھیر ہو گئے وہیں وہ ٹھنڈے ہو گئے وہیں سے کہا جانے لگا کَانَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ ایک واقعہ اس طرح سے پیش آیا بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی اپنے زمانے خلافت کے دوران کسی نے کوئی شخص دیہات سے آئے ہوئے تھے اور وہ کچھ چیزوں کو تھوڑا غلط انداز سے گفتگو کر رہے تھے تو اس سے ان کا غصہ بھڑک گیا تھا وَهَذَا مِنْ أَمْحَ لِلْمُحَانْ وَأَبْيَنِ الْبَاطِلِ کہ جس شخص کی نگاہوں میں رب کریم کے حکم کی قدر اور ویلو نہیں ہے رب کریم کی قدر اس شخص کے دلوں میں ہو ہی نہیں سکتی کہتے ہیں یہ محال در محال ہے یہ باطل در باطل ہے ایسا نہیں ہو سکتا وہ کہیں ہم اپنے رب کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر ہے اور دھڑلے سے گناہوں کے کام اور مخالفت اور جو چیزیں شریعت کے اندر آئی ہوئی ہیں اس سے ہٹ کر کے وہ اپنی زندگی کو قائم کی ہوئے ہو اور وہ کہے ہم اپنے رب کی قدر کرتے ہیں اور اس کی عزت اور اس کا احترام کرتے ہیں یہ جھوٹ اور منافقت ہے اور یہ بہت بڑی سزا ہے یہ بہت بڑی سزا ہے کہ انسان کے دل سے اللہ رب العالمین کی عظمت اور اس کی حرمات کی عظمت دھیمی پڑ جائے یہ محال در محال اس کے آگے کہ یہ انسان کے لئے یہ بہت ہی خطرناک سزا ہے سزا ہے یہ ہر اس انسان کے لئے یہ سزا کے طور پر کافی ہے کہ اللہ رب العالمین کی عظمت اور اس کے حرمات کی عظمت دلوں کے اندر کمزور پڑ جائے دھیمی پڑ جائے اور اللہ رب العالمین کی حقوق اس کی نگاہوں میں معمولی درجے کے حامل ہوں انسان کی نگاہوں میں رب کا حق بہت معمولی حیثیت والا ہو اگر کسی کی نگاہ میں کسی کی ضمیر اور دل کے اندر یہ حیثیت اللہ کے حقوق کی ہو جائے اور اللہ رب العالمین کی احکام کی ہو جائے اس کے حرمات کی ہو جائے یہ دنیا کی بدترین قسم کی سزا ہے کیا سزا ہے کہ اللہ رب العالمین کی حقوق اس کی نگاہ میں معمولی نظر آئیں اور اس سزا کے بعض حصوں میں سے ایک حصہ یہ بھی ہے اس سزا یہ جو سزا اس کے سزا کے طور پر اب یہ بات جو کہے گئے کہ اس کے دل میں اللہ کی حقوق کی کوئی قدر قیمت نہ ہو اس کے حصوں میں سے ایک حصہ یہ بھی ہے اَنْ يَرْفَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ مَحَابَتَهُ مِنْ قُلُوبِ الْخَلْقِ کہ اللہ لوگوں کے دلوں سے اس کی حیبت کو ختم کر دے گا اٹھا لے گا کیا کرے گا اللہ رب العالمین اس ناقدرِ انسان کی جو گناہوں کی طرف پڑھنے والا دلدل میں جانے والا انسان ہے اس کے اندر کی حیبت کو اللہ لوگوں کے دلوں سے نکال کر کے اٹھا لے گا لوگ اس سے خوف نہیں کھائیں گے دہشت میں نہیں آئیں گے حیبت میں نہیں آئیں گے دلوں کے اس کے ایمان کی جو حیبت ہونی چاہیے وہ حیبت ہی اٹھا لی جائے گے وَيَهُونَ عَلَيْهِمْ اور یہ کم تر درجے والا انسان لوگوں کی نگاہوں میں نظر آئے گا حقیر انسان یَهُونَ عَلَيْهِمْ یہ حقیر انسان ہو جائے گا لوگوں کے نزدیک مخلوق کے نزدیک جیسے کہ اللہ رب العالمین کا حکم اللہ رب العالمین کی عظمت اس انسان کے نزدیک معمولی درجے اور معمولی حصے کا حامل ہوئی ایسے ہی اس کی حیثیت لوگوں کی نگاہوں میں جس درجہ اس نے رب کی حکم کو دیا اور اللہ رب العالمین کی عظمت کو دیا وہی حیثیت اس کی لوگوں کے نزدیک ہو جائے گی اس کی کوئی ویلو نہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں اس کا کوئی شمار قطار نہیں جس درجہ انسان کی رب کریم سے محبت ہوگی اسی درجہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں اللہ رب العالمین ڈالے گا جس درجہ اللہ کا خوف اپنے دلوں میں بسائے ہوگا رب سے خوف کھائے گا اسی قدر لوگ بھی اس سے خوف زدہ ہوں گے وعلا قدر تعظیم ہی للہ وحرمات ہی وعظم الناس وحرماتا اور جس درجہ یہ اللہ رب العالمین کی عظمت اس کی کبریائی اپنے دل و دماغ کے اندر بسائے گا اسی قدر لوگ اس کو اس کی عظمت اپنے دلوں میں بسائیں گے اس کو عظیم انسان تصور کریں گے اور یہ کیسے سوچا جا سکتا ہے کہ وہ تو دھڑلے سے اللہ رب العالمین کی احکام کی پامالی کرے اس کی حرمات کی پامالی کرے اس کی کوئی قدر اور ویلو اس کے نزدیک نہ ہو اور اسے یہ لگے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس کے حرمات کی پامالی نہ کریں اس کی ناقدری نہ کریں ایسا کیسے ہو سکتا کہ وہ تو خود اپنے پیدا کرنے والے کی ناقدری کر رہا ہے اور لوگوں سے یہ امید لگایا بیٹھا ہے کہ لوگ اس کی قدر کریں گے کہا ایسا ہوئی نہیں سکتا اور یہ کیسے ہو سکتا کہ اللہ رب العالمین کی حقوق تو معمولی درجے اس کی نگاہ میں حیثیت حاصل کریں وَلَا يُحَوِنْهُ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ لوگوں کی نگاہوں میں آئے گا اَمْ كَيْفَ يَسْتَخِفُ بِمَعَاصِ اللَّهُ وَلَا يَسْتَخِفُ بِهِ الْخَلْقِ اللہ رب العالمین کے معاصیت کو جو آسانی کے ساتھ اپنی زندگی کے اندر اختیار کر لے گا لوگ ایسے انسان کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کرنے والے اور اسی لئے آگے فرمائے اَوْمَيُّهِنِ اللَّهُ فَمَعَلَهُمْ مُقْرِمْ ایسے لوگوں کے لے اللہ رب العالمین ان کی زندگی کو زلیل اور رسوائی والی زندگی بنا دیتا ہے اور ایسے لوگوں کا پھر کوئی عزت دینے والا نہیں ہوتا فَمَعَلَهُمْ مُقْرِمْ آگے فرماتے ہیں جب ان کے اوپر اس کا سجدہ کرنا اللہ رب العالمین کے لئے سجدہ کرنا اس کے لئے معمولی درجے کا قرار پایا اور اس کو معمولی حیثیت انہوں نے دیا اللہ کی عبادت اور بندگی اور اس کا سجدہ جب لوگوں نے نہیں کیا تو اللہ نے انہیں زلیل اور رسوہ کر دیا کوئی نہیں ہے جو اب انہیں عزت دے سکے اس ذلت کے بعد اللہ ہی ہے جو لوگوں کو عزیز رکھتا ہے اگر لوگ اللہ رب العالمین کو عزیز رکھیں اللہ ہم سب رکھتا سب 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 سترے کام کرنے والا بنائے